پشاور کے نواحی علاقے لڑمہ کا حسام الدین پچھلے سال اپریل میں قصہ خوانی بم دھماکے کا شکار ہوا جس سے اس کا تیرہ افراد پر مشتمل کمبہ شدید مالی پریشانیوں میں گھر گیا متاثرہ خاندان کے پڑھے لکے معذور نوجوان عبیداللہ کی درخواست پر وزرعالہ نے اسے سرکار سکول میں استاد برتی کرنے کی ہدایت کی مگر دس ماہ گزرنے کے باوجود وہ نوکری سے محروم ہے دس مہینوں کے میں دربدہ ٹوکرے کارا ہوں ہر دبتر جاتا ہوں وہاں ظلیل ہو کر نکلتا ہوں یہاں تک کہ میں خودکشی کرنی کے لیے تیار حکومت اپنی وعدی کی ایک مطابق اس کا مالی امداد کرے تاکہ اپنی خاندان کی لیے کچھ کم آسکے والد کی وفات کے بعد عبیداللہ نے رشتداروں کی مدد سے پی سی او اور موبائل فون کا کاروبار شروع کیا مگر مطلوبہ سرمایہ نہ ہونے کے باعث وہ بھی مندی کا شکار ہے غربت اور بوسیدگی اس کے درو دیوار سے ٹپک رہی ہے مگر اسے فکر ہے تو ہاؤس بلڈنگ کے تین لاکھ کا کرزہ واپس کرنے کا مازور نوجوان کو نوکری نہ ملی تو اس کے تین چھوٹے بھائیوں کی تعلیم متاثر ہونے اور دو جوان بہنوں کی شادی کٹھائی میں پڑھ سکتی ہے کیمرمن اجاز احمد کے ساتھ عبد الرحمن سما عشاور